مقام رسالت وہ جملے یہاں مستعار لے رہا ہوں اور ارز کر رہا ہوں کیا آپ غور فرمائیے ایسی زمانت لی ہے پروردگار نے اپنے حبیب کی اس پورے جسم انسانی میں سب سے آسان چیز جسے لغزش لاہق ہو سکتی ہے وہ بس دو چیزیں ہاتھ بے ارادہ ایسے نہیں اٹھتا قدم بے ارادہ ایسے نہیں اٹھتے لیکن جو بے ارادہ کبھی کبھی چیز ہو جاتی ہے وہ دو چیزیں ایک ہے زبان ایک ہے نظر بے ارادہ آپ کسی سے مصافحہ نہیں کریں گے بے ارادہ آپ کسی کے تماشا نہیں لگائیں گے جس میں انسانی کے خصوصیت ہے اگر خصوخاشاک اڑتا ہوا کوئی تنگاں آنکھ کی طرف آ رہا ہے تو خود بخود ہاتھ اٹھے گا یہ خود بخود جو ہاتھ اٹھے گا یہ بھی آپ کہتے ہیں خود بخود یہ تو اندر آپ کے ان ویلڈ سسٹم اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے یہ بھی بے ارادہ نہیں یہ بھی بے ارادہ نہیں اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے جو چیز بے ارادہ کام کر جاتی ہے وہ ہے زبان انسان کس وقت کچھ کہہ دے جتنی بات کہنی ہے اس سے زیادہ کہہ دے بہت چڑھ کے کہہ دے محبت میں کیا کیا لوگ اظہار کر جاتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ سب دل میں تھوڑی ہوتا ہے یا غصہ ہو کسی پہ غصہ ہو اب غیظ و غزب کے عالم میں کیا کچھ نہیں کہہ دیتا آدمی جو کچھ کہتا ہے وہ مین نہیں کرتا ہے وہی مراد اور معنی اس کے نہیں ہوتے ہیں بہت سے لا یعنی الفاظ کہتے ہیں غصہ آگیا کسی پر باپ بیٹے کو کہتا ہے مار کے پھیک دوں گا کیا واقعی وہ مین کر رہا ہے کہ مار کے پھیک دے غصہ ہے کہہ دیا کسی سے محبت ہے آپ شوہر نے کہہ دیا اپنی بیوی سے کہ بھائی آج آپ کے آج آپ کیا مہمان آ رہے ہیں اور کھانا خوب ہندہ پکائیے گا میں سونے میں تول دوں گا کوئی تولتا ہے سونے میں روزانہ بیچاری مظلوم خواتین ایسے بھولے بھالے وعدے پر محنت کیا کرتے ہیں ترس آتا ہے محبت اور غصے میں یہ زبان بے اختیار ہو جاتی ہے اس زبان کی زمانت جب خدا لے رہا ہے یہ اپنی خواہش نفس زبان کو حرکت نہیں لیتا جو زبان کو حرکت نہ دے کیا اس سے یہ توقع ہے کہ وہ کسی کو بزم سے اٹھائے گا تو اپنی ہواے نفسے بزم میں بلائے گا تو اپنی ہواے نفسے نمبر بنوائے گا تو اپنی ہواے نفسے ہاتھ پکر کے اٹھائے گا تو اپنی ہواے نفسے ہاتھ پکر کے اٹھائے گا قرآن میں کوئی ضعیب حدیث نہیں پڑھنا حدیث نہیں ہے روایت نہیں ہے تاریخ نہیں ہے قصیدہ نہیں ہے تقریر نہیں ہے قرآن کی آیت ہے یہ اپنی خواہش نفسے زبان کو حرکت نہیں دے